الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تیرہ دسمبر کو جیل ٹرائل میں وہ جائیں گے اور اس کا جیل ٹرائل ہوگا لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ سب کے سامنے میڈیا کے سامنے پچھلی دو تاریخوں پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دی جانے والی ریپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کی اور لاؤ منسٹری کی آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آرگومنٹ سنگے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے جیل ٹرائل کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا اور کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی یک طرفہ فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں اور بڑی خابل افسوس بات ہے کہ جب میڈیا کے سامنے ایک فیصلہ سنایا گیا کہ ہمیں ریپورٹ کی کاپی دی جائے گی اور کہا گیا کہ آپ نے اپلائی نہیں کیا آج اپلائی کرنے کی درخواست ان کو دکھائی گئی کہ جناب ہم نے دو تاریخوں پہ اپلائی کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں آپ لینے نہیں آئے جب ہم نے اپنے کلرک کو بتا دیا کہ ہم آپ کے پاس بارہا مرتبہ آئے ہیں لینے کے لیے اور آپ نے ہمیں نہیں دی نہ آرڈر کی کاپی پچھلی دو تاریخوں کی نہ ہی ریپورٹ کی کاپی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف تھے کچھ اور معاملات میں بھائی اگر آپ مصروف تھے تو ہمیں بتا دیں ہم کس جگہ سے لینے جائیں کیا آپ کے گھر لینے آئیں یہ الفاظ بھی ہم نے ان کو کہے لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی کرسیاں رکھنے کے باوجود آرڈر اناؤنسمنٹ کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے آئے ایک اہل کار کو بھیج دیا گیا کہ جائیں جی ہمارا آرڈر پڑھ کے سنا دیں یہ قابل افسوس بات ہے اگر آپ نے انصاف کا قتل اس انداز سے کرنا ہے اگر آپ نے بھی سنے بغیر فیصلے کرنے ہیں اگر آپ نے بھی یک طرفہ فیصلوں کی ایک روایت قائم کرنی ہے اگر آپ نے انصاف کا قتل کرنا ہے تو یہ آئین کی بالدستی نہیں ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے میں خود اس میں ہر تاریخ میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ مجھے ریپورٹس دیں اگر کوئی کانفیڈنچلٹی ہے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا ہے کوئی کانفیڈنچل ریپورٹ نہیں ہے ہم اس کی کافی دیں گے اور اس کے اوپر آپ کے آرگومنٹ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ ہمیں سنا دیا گیا اور بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا ہمارے خلاف عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یک طرفہ فیصلہ آپ اس سے پہلے دیکھئے جو انہوں نے توشہ خانہ والا کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا پچھلے سال یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہم نے تمام معاملات تمام ایکاؤنٹس کی تفصیلات ہم ان کو پہنچا چکے ہیں اور ٹائم بارڈ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کمپلینٹ بھیج دی اور وہ آج تک کسی پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں کی جنہوں نے نہ صرف توشہ خانہ سے تعایف لیے انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے بلکہ گاڑیا لی توشہ خانہ سے جو کہ ایک جرم ہے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں سوائے عمران خان کے اسی طرح آپ دیکھیں گے فارن فنڈنگ والا کیس سوائے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے کے جبکہ ہنیوہ باسی کیس میں سپریم کورٹ آج سے پانچ سال پہلے یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس اکراز دی بورٹ مکمل طور پر اکھٹے آپ نے ان کو ڈیٹرمن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے آج تک کسی کے اکاؤنٹس نہ چیک کیے ہیں نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے صرف یہی تک محدود نہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو یک طرفہ طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے آپ دوبارہ کرائیں اور دوبارہ کا ٹائم کتنا دیا صرف بیس دن جبکہ عمران خان پتا ہے وہ جیل میں ہے اور یہ پتا ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی جو کام ہیں ان کا فری اینڈ فیر الیکشن کرانا وہ یہ نہیں کر رہے جبکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے پی ٹی آئی کو لیول پلنگ فیلڈ نہ دی جائے پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے وہ فیصلہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا اگر آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری فری اینڈ فیر الیکشن کرانا ہے اگر وہ اتنا باعث ہوگا اتنا یک طرف فیصلے کرے گا میڈیا کے سامنے یک طرف فیصلے کرے گا تو قابل افسوس ہے کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوگی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ توہین الیکشن کمیشن ہے پھر آپ دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا جنہوں نے آپ کو کہا کہ عام آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے نائنٹی ڈیز میں آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائیں اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے نفری نہیں ہے تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے میرا خال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگز قابل افسوس بات ہے اور اس بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرہ بیار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہی تک محدود نہیں ہے آج چیف جسٹس حامر فاروق صاحب نے وہ درخواست جو گیارہ مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی یعنی توشہ خانہ کی اس کیس کے خلاف جو ہم نے ریٹمیٹیشن فائل کی تھی اور دوسری ریٹمیٹیشن ہم نے لاہور آئی کورٹ میں فائل کر دی ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں آج گیارہ مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی جبکہ دوسرے کیس میں میاں نوازشیو کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آدھے منٹ کے اندر آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی جازت ان کو مل گئی کیوں یہ کیا جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے سٹیٹ کے اگینسٹ کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے اس کو آپ اپنے میرٹ میں ڈیسائیڈ کرتے نہ کہ صرف نیب کی ملی بگت سے نیب نے کہا آپ اپیل واپس لینا چاہتے تو آپ نے لاؤ کر دیا جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور آئی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے کوئی ریلیف نہیں چاہتے آپ ہمیں واپس کر دیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسس آمر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فیرست ہے وہ پہلے ریلیمنٹ تھی بعد میں انہوں نے ریلیمنٹ کر دی ہمارے گواہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا اور ساتھ ہی رکھ دیا کہ کل کے تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں ایک دن میں بھائی جب آپ نوٹس کرنے اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے اور نصف وہ کہا ساتھی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمائیوں دلاور متاسب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کے جگہ پہ ان کو بھیج دیا یعنی منوپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے پھر نائنٹ میں کو کیا ہوا نو مائی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرہ میار آپ کو بتا رہا ہوں نو مائی کو ریاستی دہشتگردی کے ذریعے عمران خان کو کٹ نیپ کیا گیا عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا شیشے توڑے گئے وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ جی نیپ کے ورنٹ آف ارسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے اور ورنٹ آف ارسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیپ کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹی آف انٹیریر کو بھیج دیا تھا جب انٹیریر سیکٹری کو بلا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتار ہی درست ہے اور جائز ہے جس کو سپریم کورٹ جسٹس سطر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چار شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف پھر آپ یہی تک کام محدود نہیں رہا آج سے تقریباً دس مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب ٹیریان والے ایشو پہ ان کو ناہل کیا جائے عمران خان اس کے اوپر اتراز ہوا آمر فاروق صاحب کے اوپر انہیں کہا ٹھیک ہم تری میمبر بینچ بنا دیتے ہیں تری میمبر بینچ بنتا ہے جسٹس موسن اختر کیانی ارباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس آمر فاروق صاحب اور عمر فاروق صاحب اپنا فیسرہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ دو جج سہبان جسٹس موسن اختر کیانی ارباب طاہر صاحب فیسرہ دیتے ہیں ہمارے حق میں ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ایک دن بعد پریس ریلیس کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسی چھوٹ کریں گے جبکہ یہ ہو نہیں سکتا ان کے مطابق اور آج تقریباً آٹھ مہینے گزرنے کے باوجود وہ ججمنٹ کی سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ ہے یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والے کیس میں جب جیل ٹرائل کا حکم ہو گیا یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح آج الیکشن کمیشن نے فرمایا ہے آمر فاروق صاحب نے کہا بلکل جیل ٹرائل دروست ہے جب وہ جیل ٹرائل والے آرڈر کو چیلنج کیا دیبین بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور زیب کی سربراہی میں تو انہوں نے کہا بلکل یہ ٹرائل غلط ہے جیل ٹرائل اور اوپن کوٹ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف عرضی ہے لیکن وہ انہوں نے کہا جی بلکل درست ہے اسی طرح کوئی بھی کیس آج تک ایسا نہیں ہے جو آمر فاروق صاحب نے انکار کیا ہو اس کے باوجود کہ ہم نے بارہا ان کو لکھے دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنے اور آپ فیسرہ نہ کریں دیکھیں اگر انصاف کے نظام کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر افرہ تفری ہوتی ہے پھر انتشار ہوتا ہے پھر بددلی ہوتی ہے پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پھر مایوسی ہوتی ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد ایک اعتماد کا ادارہ ہوتا ہے وہ ہے انصاف کا نظام جس ملک سے انصاف کا نظام اٹھ جائے یعنی وہ حضرت علی کا قول آپ سامنے رکھیں کہا گیا کہ کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا انصاف کی زد ظلم ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے چادر چار دیواری کے پامالی ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈمیں نہیں دیا جا رہا ہے جب میں نے یہاں بارہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں کوئی ورکر کنمنشن کی بھی اجازت نہیں ہے جہاں ہم ورکر کنمنشن کرتے ہیں اگلے دن پرچہ ہو جاتا ہے سیم ڈے پرچہ ہو جاتا ہے جبکہ پورے پاکستان میں تمام پلٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت ہے ہمارے لوگ آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں آج بھی عدالتوں میں نہیں پیش کیا جا رہا آج بھی ہمارے کئی دوست اٹھائے گئے ہیں پچھلے دو تین دن پہلے آج پیٹیشن فائل کر رہے ہیں یہاں تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں آج اس جبر اور خوف کی فضاء میں جب آپ کی ایک سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کو جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی آج نوے پرسنٹ عوام عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اگر آپ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ الیکشن میں جائیں اگر آج آپ ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں تو مجھے بتائیں اس نظام انصاف کے اوپر یا اس الیکشن کے اوپر اتبار کون کرے گا پھر اس سیاسی عدم استقام کو ختم کیسے کریں گے پھر کیا آپ معاشی مسائل کو حل کر پائیں گے کیا آپ ملک کے نیشنل سیکیورٹی کو اٹس ٹیک نہیں لگا رہے کیا آپ اس ملک کی جڑے کھوکلی نہیں کر رہے کیا آپ اپنے اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کو جو اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں کیا اس کو آپ مزید بڑھات بڑھوتری نہیں دے رہے نہ کہ اس پہ کمی لائیں گے دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں سیاسی استقام کی خاطر الیکشن ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایسی سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے جو ایسی پولیسیز بنائے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے لیکن لوگوں کے مسائل وہ کیسے حل کریں گے آج آپ کی سیچویشن یہ ہے کہ جس وقت کرونا کے باوجود عمران خان کی حکومت لاس ٹائم ختم ہوئی تھی سکس پوائنٹ ون پرسنٹ سکس پوائنٹ ون یا سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ ڈی ڈی پی تھی لیکن اس کے بعد آج سیچویشن آپ کی یہ ہو چکی ہے غریب آدمی کو کھانے کو نہیں ہے غریب آدمی کو بجلی کابل دینے کے پیسے نہیں ہے غریب آدمی کے پاس آج یہ سیچویشن ہے کہ اگر بجلی کابل دیتا ہے تو وہ بچوں کے فیصے ادا نہیں کر سکتا اور آپ کی جو فارن کمپنیز تھیں وہ سارے اپنا خروبار بد کر کے جا چکی ہیں اور جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا کیونکہ سولہ روپے جو بجلی کا یونٹ تھا آج ستر روپے سے زیادہ چلا گیا ہے آج جو سود کی ہے بائیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ تک پہنچا دیا ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا انڈسٹری لگانا یہ اس بدترین حالت میں اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں اور اگر یہ نہیں کرائیں گے تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا اور ہم یہ اب افورڈ نہیں کر سکتے ان ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز سریف چین شان یہ ایک کیل جو ہے عمران خان اور قواد چودری کے دھمکیوں سے شروع ہوا اور آج اس کے اعتزام ہوا وہاں کبھی بھی سمجھتے ہیں کہ قواد چودری اور عمران خان دھمکیاں دینی جانی تھی کبھی کسی نے دھمکیاں نہیں دیں ہم اگر انصاف کا تقاضے کی آج بات کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ منصف کی کرسی بے بیٹھ کے نہ انصافی اگر کریں گے تو یہ غلط ہے منصف کی کرسی بے بیٹھ کے اگر آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو یہ غلط ہے نہ ہم دھمکی دینے کے قائل ہیں نہ ہم دھمکیاں دیتے ہیں لیکن ہم انصاف مانگتے ہیں لیکن منصف کو منصف ہونا چاہیے نہ کہ وہ پاشل اگر ہو جائے گا تو وہ پھر منصف کی کرسی بے بیٹھنے کا اہل اور حقد دار نہیں ہوتا شریف شاہین صاحب یہ بتائیے گا آپ نے الیکشن کمیشن کو آج چارج شیٹ دے دی ہے اب آپ کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے اس سارے معاملے میں اب نیکسٹ آپ کا کیا سٹیپ ہوتا ہے دیکھیں ہمیں الیکشن کمیشن پر پہلے بھی اعتبار نہیں تھا آج بھی اعتبار نہیں ہے اور ان کا کردار ان کا کنڈکٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہمارے الزامات ہیں وہ درست ہیں یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے پورا میڈیا کہہ رہا ہے پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں دوسری طرف آپ ہمیں لیول پلینگ فیڈ دینے کو تیار نہیں ہیں ہم نے بارہا یہاں ترخواستیں دی ہیں کمیں ورکر کنمنشن کرنے کے اجازت دی جائے لیکن انہوں نے کسی جگہ انٹریفئر نہیں کیا آج الیکشن کا شیڈول ہو چکا ہے کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ کیا الیکشن کمیشن یہ پوچھے کہ جناب آپ کیر ٹیکر جو بیٹھے ہوئے ہو جو ظلم و تشدد بربریت قائم کر رہے ہو یہ نائنصافی ہے یہ غلط ہے کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھیں کہ ورکر کروینشن کرنے کی کیوں آپ کو اجازت نہیں ہے کیوں آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کا اور ڈسمنٹل کرنے کا جو طریقہ باردات لندن پلان کے ذریعے شروع ہوا تھا آج اس کو بند کیا جائے اور اگر اس کے اوپر یہ نہیں پوچھتے ہیں بلکہ یہ بھی اسی کا حصہ بن جاتے ہیں اور جا کر کے یہ بھی جیل ٹرائل میں اسی طرح کرتے ہیں جو کچھ کے نیچے ہمائیو دلاور نے کیا تھا تو جا جس طرح جسٹس آمر فاروق صاحب کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قابل افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ اسی طرح پہ چل رہے ہیں جس طرح پہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ آئین اور خانون کی بالا دستی کی بجائے اس کے برعکس کام کر رہے ہیں پھر شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ امران خان جو رہے ہیں وہ پارٹی کے چیئرمن بھی نہیں رہے اس کے لئے وہ بیٹی گئی چھوڑ چکے ہیں بھائی ہمارے چیئرمن امران خان تھے ہیں اور رہیں گے اور وہی ابھی بھی فیصلے کریں گے لیکن سٹاپ گیپ ارنجمنٹ کے طور پر اور اس سازش کے طاعت جو سازش میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے جو ساری سازشیں ہمارے خلاف چاہ رہی ہیں اس سازش کو اوائیڈ کرنے کے لئے ہم نے ٹیمپریری ارنجمنٹ کے طور پر اپنا چیئرمن منتخب کیا ہے تاکہ ہمیں بلے کے نشان سے محروم نہ کیا جائے فر دیٹ پرپس ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو اپنی انرجی بچا کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا ہمیں الیکشن کمیشن ہی نہیں چھوڑتا پچھلی تاریخ پہ کہا گیا تاک چھے دسمبر تاریخ ہے چھے کی بجائے بغیر کہے تیس نومبر تاریخ رکھ دی گئی اس دن مجھے کہا کہ ہم آپ کو سارے یہ ریکارڈ دیں گے اس کے بعد بیعث سنیں گے پھر فیصلہ ہوگا نہ ریکارڈ دیا نہ بیعث سنی فیصلہ پہلے آ گیا اور فیصلہ بھی آ کر کہ ان کے کسی اہلکار نے سنا دیا بجائے اس بات کے ایک الیکشن کمیشن آتا وہ فیس کرتا ہم کم سے کم ان سے سوال و جواب کرتے اچھے سر جی بتائیے گا دیکھیں تحریک آلڈی شروع ہو چکی ہے تحریک یہ ہے کہ آج بندے بندے کے تمام نائنٹی پرسٹ عوام کے دلوں میں بستا ہے وہ عمران خان ان کے دلوں میں ہے آج پی ٹی آئی آج ہماری تحریک اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے تحریک ہماری یہ ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانت صرف جب سے وہ جیل میں گئے ہیں صرف آپ کے تین چار بندوں کو صحافیوں کو ملنے کی اجازت ملی وہ اس دن جیل میں اور وہ بھی کیا سکتے ہیں نہ کاغذ لے کے جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے وہ آتے ہیں باہر آ کر کے رپورٹ کرتے ہیں پیمرہ کا اسی دن نوٹفیکیشن آ جاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگوچ نشر نہیں ہوگی عمران خان پر جس طرح کی پابندی ہے میں ترجمان ہوں سنٹرل ترجمان ہوں میرے اوپر پچھلے ایک مہینے سے پابندی ہے میں کسی پروگرام میں نہیں آ سکتا اگر یہ آپ کا میڈیا کی آزادی ہے یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں دراصل کاغذوں میں بنیادی حقوق موجود ہیں لیکن حقیقت میں معتل ہیں کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن معتل ہے کاغذوں میں جمہوریت ہے لیکن اس کا تماشا کیا جا رہا ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے میں نے آپ کو واضح بتا دیا ہم نے سازشوں سے اشیار رہنے کے لیے ہم نے لیگل فارمالٹیز کے لیے ہم نے گوھر صاحب کو منتخب کیا ہے وہ ہمارے چیرمن ہیں